آج کے ویڈیو میں ڈاکٹر زاکر نائک عمران خان کی فیور میں بات کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے امریکی سازش کا پردہ فاش کرتے ہوئے عمران خان کے بارے میں کہا کہ عمران خان ایک زبردست لیڈر ہے اور انہوں نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا کہ جب میں نے سنا کہ انہیں سیٹ سے ہٹا دیا گیا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو بھارت کے ممتاز عالم دین اور مذہبی سکالر ڈاکٹر زاکر نائک امریکی سازش سے پردہ اٹھاتے ہوئے عمران خان کے حق میں بول پڑے ممبئی میں ہونے والے ایک پروگرام میں ڈاکٹر زاکر نائک نے سابق وزیراعظم امران خان کی حکومت ختم ہونے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے پروگرام میں کہا کہ امریکہ ہر اس ملک میں مداخلت کرتا ہے جس کے سیاستدان غددار ہوتے ہیں یا پیسوں کے عوض امریکہ خریدتے ہیں جو امریکہ کے ہر بات پر ایبسلوٹلی یس بولتے ہیں وہی کچھ امران خان کے ساتھ بھی ہوا امران خان کو نہ تو امریکہ خرید سکتا تھا اور نہ ان کی حکومت میں مداخلت کر سکتا تھا تو اس لئے امریکہ نے ایک نئی چال امران خان کی حکومت گیرانے کے لئے چلائی امریکہ نے پاکستان کے سیاسی اتحادیوں کو کروڑوں پیسو کی آفر کی تاکہ پھر یہ سیاستدان ان کے اشاروں پر چل سکے اور امران خان جس نے ریاستی مدینہ بنانے اور پاکستان کو خوددار ملک بنانے کا سوچا تھا وہ تار تار ہو گیا ڈاکٹر زاکر نائک نے مزید پروگرام کے شرقہ کو کہا کہ پیارے دوستو دنیا کے جس ملک میں اسلامی نظام ہو یا کوئی امران خان جیسے سیاستدان اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں تو امریکہ اس ملک میں مداخلت ضرور کرتا ہے تاکہ مسلم سیاستدان اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائے ڈاکٹر زاکر نائک نے تمام مسلمانوں اور خاص کر پاکستانی عوام سے اپیل کی کہ بے شک آپ ایک غریب قوم ہے لیکن آپ کا ووٹ سب سے زیادہ قیمتی ہے اگلے الیکشن دو ہزار تیس میں امران خان کو ووٹ دے کر کمیاب بنائے اور باہر ممالک میں مقیم مسلمان امران خان کی مالی مدد کرے تاکہ امریکہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائے تو جی حاضرین و ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو میں شروع میں امران خان پولیس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی جابز کی خاطر بچوں اور عورتوں پر جلسوں میں ظلم کرتے ہیں شیلنگ کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ بلٹس کی ربڑ والی گولیاں چلاتے ہیں تو یہ گناہ ہے اور شرک ہے اور ڈاکٹر زاکر نائک بھی اس بات کا جواب اس طرح دیتے ہیں کہ ایک حکمران جو ہے اسے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جھوٹ بولی گا تو ہر ایک کمائی جو ہے وہ حرام کی اس کے پیٹ میں جائے گی اور بھی انہوں نے حکمران کے بارے میں کہا کہ حکمران کو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں تو جی ناظرین کیسی لگی آج کی ویڈیو آپ کو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر اور کہ اللہ حافظ